السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار ناظرین آج لاہور ہائی کورٹ نے پی ایم ایل این کو ایک بہت بڑا ریلیف دے دیا ہے حمزہ شہباز شریف کا کیس ان کی زمانت کی درخواست آج لاہور ہائی کورٹ میں اس کے اوپر سماعت تھی میں عدالت میں موجود تھا حمزہ شہباز کو گیارہ جون کو ارسٹ کیا گیا تھا انہوں نے اگوری زمانت کروا رکھی تھی جب ان کی پری ارسٹ بیل خارج ہوتی ہے تو گیارہ جون کو نیب آتھورٹیز ان کو ارسٹ کر لیتی ہیں دو ریفرنسز تھے ان کے خلاف ایک رمضان شگر مل کیس تھا اور ایک منی لانڈرین کیس تھا رمضان شگر مل کیس میں آج لاہور ہائی کورٹ نے ان کو زمانت پر رہا کر دیا ہے لیکن جو منی لانڈرین کیس ہے اس کی سماعت گیارہ فروری کو ہوگی تو رمضان شگر مل میں زمانت ہونے کے باوجود ابھی حمزہ شہباز شریف جین میں ہی رہیں گے جب تک منی لانڈرین کیس میں زمانت نہیں ہوتی وہ بہر نہیں آ سکتے وہ ریلیز نہیں ہوں گے آج جسٹس مزہر علی اکبر نکوی صاحب کی صدارت میں یہ دو رکنی بینچ تھا جس میں دوسرے ممبر چودری عبدالعزیز صاحب تھے آپ کو یاد ہوگا یہ کیس پہلے تارک عباسی صاحب کی عدالت میں تھا وہاں سے یہ کیس ٹرانسفر کر دیا گیا تھا جو بینچ ہے جسٹس مزہر علی اکبر نکوی کا کیونکہ جو پہلی پری ارس بیل خارج ہوئی تھی وہ اسی بینچ نے کی تھی تو دوبارہ جب پوسٹ ارس بیل آئی پوسٹ ارس بیل بھی اس بینچ کے پاس بجوائی گئی جس میں آج سمات ہوئی حمزہ شہباز شریف کی طرف سے عمجد پرویے صاحب اور عظم نظیر طارن صاحب جن کے فیملی وکیل ہیں وہ پیش ہوئے انہوں نے جب آرگومنٹ سٹارٹ کیا تو عدالت نے ان کو نہیں سنا بلکہ عدالت نے خود کراس کوشننگ کر کے نئے پروسیکیوٹرز کو آڑے ہاتھوں لیا ان سے سوالات کیے اور جو مین سوال جس کے اوپر پوری جو پروسیڈنگ ہے وہ رکی رہی اور وہ سوال یہ تھا کہ جب ایک دفعہ انیشیل ریفرنس فائل کر دیا گیا اقتدائی ریفرنس فائل کر دیا گیا تو دوبارہ اس ریفرنس کو اس میں سپلیمنٹی ریفرنس جمع کروانے کی کیا ضرورت تھی یا اس کی قانونی حصیت کیا ہے جس کے اوپر جو نئے پروسیکیوٹرز نے انہوں نے کہا کہ ہمارا جو کرمنل لاؤ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی چلان سبمٹ کرواتے ہیں یا آپ نئے میں جیسے ریفرنس سبمٹ ہوتا ہے تو دوبارہ اگر آپ کے پاس کوئی نئی ایویڈنس آ جاتی ہے کوئی نئی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں تو اس کو آپ سپلیمنٹری ریفرنس کے ذریعے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں یہ ہمیں قانون اجازت دیتا ہے عدالت اس بات پر بزید تھی کہ وہ ہمیں قانون کا کوئی سیکشن بتائیں کس قانون کے تحت سپلیمنٹری جو ریفرنس ہے وہ فائل کیا جاتا ہے جس کے اوپر جو جو پروسیکیوٹرز تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمارا جو سپیریئر کورٹس کی ججمنٹس ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ججمنٹس ہیں کچھ ججمنٹس انہوں نے پیش بھی کی کہ اگر کوئی نئی ایویڈنس آ جاتی ہے تو اس کے اوپر سپلیمنٹری جو چلان ہے یا سپلیمنٹری ریفرنس ہے وہ فائل کیا جا سکتا ہے عدالت نے پوچھا کہ آپ کا انویسٹیگیشن آفیسر کہاں ہے تو پروسیکیوٹرز نے جواب دیا کہ ہمارا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے تو وہ اس کے اقزام ہو رہے ہیں دپارٹمنٹر وہ وہاں پر مصروف ہے وہ چھٹی پر ہے تو عدالت نے کہا کہ آپ نے تو لگتا ہے فائل پڑی ہی نہیں آپ تو بغیر فائل پڑے آگئے ہیں عدالت نے سوال پوچھا کہ رمضان شکر مل کیس میں رمضان شکر مل کے ڈریکٹرز کون کون سے ہیں تو ڈریکٹرز کا نام پروسیکیوٹرز کو نہیں پتا تھا عدالت نے پوچھا کہ یہ جو ڈرین بنائی گئی جو وہاں نالہ ایک بنایا گیا کیا وہ صرف رمضان شکر مل کو اس کا بینیفٹ ہے جس کے اوپر عمجد پرویز نے کہا جو کانسل تھے حمزہ شہباز کے کہ وہ صرف جو رمضان شکر مل کے لئے نہیں بنایا گیا تھا یہ تحصیل بھوانہ ہے تحصیل بھوانہ کے لوگوں کی ویلفیر کے لئے اور ان کو جو فسیلیٹیٹ کرنے کے لئے یہ بنایا گیا ہے یہ رمضان شکر مل کے لئے نہیں بنایا گیا جس کے اوپر پروسیکیوٹرز نے کہا کہ نہیں یہ جو ڈرین ہے یہ سپیشلی حکومت کے پیسوں سے عوام کے پیسوں سے اپنی شگر مل کو اپنی شگر مل کی بہتری کے لئے اور اس کی ڈیولپمنٹ کے لئے یہ ڈرین بنائی گئی ہے اس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عدالت نے کہا ابھی تو یہ ثابت ہوگا جب ٹرائل چلے گا کہ آیا کوئی اس طرح کی پبلک ویلفرے کے لئے تھا یا انہوں نے اپنے پرسنل استعمال کے لئے اس کو ڈرین بنوائی اس کے اندر ایویڈنس نہیں ہو رہی اور اس میں ابھی تک ایک گواہ بھی نہیں ہوا لیکن آپ کو یاد ہوگا جب احتساب عدالت میں مختلف سماتوں کی میں آپ کو ڈیٹیلز بتاتا رہا ہوں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جان بوچ کر مختلف درخواستیں دیتے رہتے ہیں ٹرائل کو پنڈنگ رکھنے کے لئے اس کو ڈیلی رکھنے کے لئے اور جب وہ تین چار درخواستوں کے اوپر تین چار مہینے کاروائی رکھی رہتی ہے ایویڈنس نہیں آتی پراسیکیوشن اپنی ایویڈنس نہیں دے سکتی تو اس کے بعد کیا آتا ہے کہ یہ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں اور ہائی کورٹ میں کہتے ہیں کیونکہ ٹرائل پنڈنگ ہے تو اس سٹیچوٹری گرانڈ پر کہ اتنا عرصہ سے ٹرائل پنڈنگ ہے اور ٹرائل سٹارٹ نہیں ہو سکا اس لئے سٹیچوٹری گرانڈ پر ہمیں بیل گرانڈ کی جائے تو آج بھی ان کا جو مین جو گرانڈ تھی وہ یہی تھی کہ کیونکہ ٹرائل پنڈنگ ہے اس میں ابھی تک کسی ایک پراسیکیوشن وٹنس کی ایویڈنس نہیں ہوئی اس لئے ہمیں بیل گرانڈ فرمائی جائے اور ساتھ جو ان کا دوسرا بڑا گرانڈ تھا وہ یہ تھا کہ اس کے جو کو اکیوزڈ ہیں حمزہ شہباز شریف کے والد نیا شہباز شریف اسی کیس میں ان کو زمانت مل گئی ہے تو جو رول آف کنسسٹنسی ہے اس کے تحت جب ایک ملزم کو ایک کیس میں ریلیف دیا جاتا ہے تو جو دوسرے کو اکیوزڈ ہوتے ہیں جو ان کو بھی اسی انہی میرٹس پر اور انہی گرانڈ کے اوپر زمانت دینا یا ریلیف دینا یہ عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور وہ قانونی طور پر اس کا حق بن جاتا ہے کہ رول آف کنسسٹنسی کے تحت اس کو بھی وہ ریلیف دیا جائے لیکن نیب کی طرف سے یہ آیا کہ حمزہ شہباز شریف کے جو اکاؤنٹس ہیں اور ان سے جو رکم منتقل ہوتی رہی ہے جو ٹرانزیکشنز ہوتی رہی ہے نیب پرسیکیوٹرز نے بڑے ڈاکومنٹس عدالت کے سامنے پیش کی ہے نیب پرسیکیوٹرز نے بہت بڑے بڑے دستاویزات عدالت میں پیش کی جو ٹرانزیکشنز سے ریلیٹڈ تھی کہ حمزہ شہباز اور اس کی فیملی ممبرز کی ایلیگل جو ٹرانزیکشنز ہیں وہ کس طرح ہوتی رہی کس طرح حکومتی پیسے جاتے رہے رمضان شگر ملکو اور کس طرح وہاں پہ رین بنائی جاتی رہی لیکن کیونکہ عدالت کا کیونکہ اس کے پاس اختیار ہے اور عدالت چیزوں کو وطر سمجھ سکتی ہے اس لیے عدالت نے نیب پرسیکیوٹرز کی نہیں سنی اور ان کو زمانت پر رہا کر دی ہے رہائی کی آرڈر کر دی ہے اس میں میں ایک بڑی اہم بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ نیب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے پاس ایوی ڈس تھی اور جو عام روٹین کے کیسز ہیں اس میں اس طرح زمانت بھی نہیں دی جاتی اور عدالتوں کا جو رہیہ ہے وہ بھی ہم کئی دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جو طاقت بارے ان کے لیے کیا ہوتا ہے اور عام آدمی کے لیے کیا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود جو نیب کے پرسیکیوٹرز ہیں وہ ان کی جو حالت ہے اور ان کی جو جو منٹل کیپیسٹری ہے انٹیلیکچل کیپیسٹری ہے اس کا اور جو ان بڑے لوگ ہیں ان کے بھکلا کا جو نیبل ہے اس کا اپس میں کوئی موازنہ نہیں ہے نیب کو چاہیے کہ وہ اگر اس کو کوئی نہ کوئی ریکوری ہوتی ہے وہ کون کو نہ دے خدا کے لیے کوئی پرسیکیوٹرز اچھے ہائر کر لے جو اپنے کیس کو اچھی طرح پروسیڈ کریں اور ان لوگوں نے جنہوں نے ملک کا پیسہ کھایا ہے پبلک اکاؤنٹ سے پیسے نہیں ہیں بطور پبلک آفیس ہولڈر انہوں نے پیسہ اور پراپیلٹی بنائی ہے تو یہ لوگ اس طرح مختلف انویسٹیویشن کے لیے کیونہ اس کی وجہ سے عدالتوں سے بری نہ ہوتے رہے ان کو ریلیف نہ ملتا رہے اور دوسری طرف سے کیونکہ بڑے ہائے ہائے لیول کے ان کے کونسلز ہیں ان کے مقلعہ ہیں تو وہ کیس کو ایسے پروسیڈ کرتے ہیں کہ عدالتوں کے لیے بھی کوئی اور رستہ نہیں رہتا تو گیارہ فروری کو اب منی لانڈنگ کیس میں دوبارہ سے زمانت کی درخواست پر سمات ہوگی اور آپ دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں بھی زمانت دی جاتی ہے اگر اس میں زمانت دی جائے گی تو پھر وہ ریلیز ہو جائیں گے ان کو جیل سے رہا کرنیا جائے گا تو گیارہ فروری کومیس کے حوالے سے آپ کو مزید بخبر رکھیں گے بہت شکریہ